پاک فوج کی جانب سے چترال لواری ٹنلل پر رسکیو سر گرمیاں جاری سیکیوٹی فورسز کی جانب سے لواری ٹنلل کے مضافاتی علاقوں میں حالی برباری کے باعث پنچ شہراؤں کو بھاری مشینری کی مدد سے فعل کیا جا رہا ہے جبکہ لواری ٹنلل پر پھسے مسافروں کو خوراک گرم البوسات طبعی امداد کی فرامی اور محفوظ پناگاہوں پر منتقل کیا جا رہا ہے جنرل آفیسر کمانڈنگ شمالی وزیرستان میجر جنرل انجم ریاض کی زیر صدارت اتمنزائی قبیلے کے مالک و مشحان کے ساتھ جرگے میں علاقے میں امن و امان قائم رکھنے بامی ہم آہنگی کے فروغ اور درپیش مسائل کے حل کے لیے موستر تجاویز پر مشاورت کی گئی سوات کے علاقے جاز کنڈاؤ سے بونیر کی وادی علم کے مابین ایک ہزار سے زائد گھروں کو بلا تاوطل بجلی کی فرامی کے لیے پاک فوج اور وابڈا نے الیکٹرک لائنز بچھانے ٹرانسفورمرز اور خمبوں کے تنصیب کا کام اسی فیصل مکمل کر لیا ہے کمانڈنٹ اور اگزی سکاؤٹس نے زلہ اور اگزی کی علم کرام سے ملقات میں بامی ہم آہنگی کے فروغ منفی پروپیگنڈے کی روک تھام میں علماء کے قیدار اور مستند اسلامی تعلیمات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا سب ڈیویجن بیٹنی کے علاقے مدی خیل میں اسکری حکام اور مقامی مالک و مشران کے مابین جرگے میں علاقے کی ترقی و خوشحالی کے لیے باہمی تعلقات کے فروغ پر پیش مسائل اور قیام امن کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات پر اتفاق کیا گیا